مومنٹ چلائی جائے گی لائر مومنٹ ابھی تک نا چلنے کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں پی ٹی آئے تو اس وقت مومنٹ کے موڈ میں نہیں ہے دیکھیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے ہم کوئی تحریک چلانے کے لیے نہیں کھڑے یہ تو بات کی باتیں ہیں کہ اگر اس ملک میں فری این فیر الیکشن نہ ہوا آٹھ فروری کا الیکشن کا منڈیٹ اگر کسی نے چوری کیا تحریک انصاف کو اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہ کرنے دیا گیا تو پھر مومنٹ کی باتیں ہوں گی اور پھر بات بہت آگے تک جائیں جو عوام میں شعور آگیا ہے نا وہ بیلنس واپس لے گا ایک ایک جامپل میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں آج خان سب بدل جائیں ٹھیک ہے وہ کوئی میجر کومپرمائز کرنے یہ قوم تیار نہیں ہے کومپرمائز کرنے کو ان کا کیا کریں گے جو گھروں میں شعور چلا گیا ہے اس وقت لوگ اس کو نہیں چھوڑنے کو تیار لوگ اب کیا چاہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری گورنمنٹ آئے اور وہ ہی ان کے فیصلے کرے بند کمروں میں ان کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے ان کے فیصلے امریکہ کے ایوانوں میں نہیں ہونے چاہیے ہو گئی اس کے بعد جب یہ پیش ہوئے ہیں تیرہ تاریخ کو اس سے پہلے گیارہ تاریخ کو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن کیا اور یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے تیرہ تاریخ کو خود عدالت میں پریزنٹ کیا کہ ہم نوٹیفائی کر چکے ہیں اور بعد میں ہماری پریئر میں تو اس نوٹیفیکیشن کا ذکر ہی نہیں ہے جو عدالت سسپنڈ کر رہی ہے تو الیکشن کمیشن کے یہ سارے فیکٹ سامنے رکھنے ضروری تھے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہائی کورٹ نے وہ لسٹ سسپنڈ کی وہ لسٹ کون سی تھی وہ ان آفیسز کی تھی جو اگزیکٹیف سائیڈ کے تھے انہوں نے کہیں بھی نہیں انہیں پروہیبٹ کیا کہ الیکشن کمیشن اپنا عملہ استعمال نہیں کر سکتا کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہ جوڈیشل آفیسز کو ایز ڈی آروز اور آروز نہیں لے سکتا یہ اس پر کھلی چھوٹتی بیسیکلی الیکشن کمیشن اس آرڈر کی آر لے کے اس ملک میں الیکشن ملتوی کرانا چاہتا تھا اور اسی انٹینشن کے ساتھ یہ ساری مومنٹ کی گئی جب انہیں سپریم کورٹ کی طرف سے پریشر پڑا جب ایک میٹنگ ہوئی اسی دن اس کے بعد یہ ساری پٹیشن فائل کی گئی ہے اچھا نیازی صاحب بتائی گا کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار یا یہ لیسنس ہے کہ کسی بھی وکیل کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس ہے اور خاص طور پر جب انہوں نے کہا کہ یہ نیازی ہیں تو کیا یہ ان کے رشتہ دار ہیں تو یہ ذرا وضاحت کر دیں کیا آپ عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں نہیں رشتہ دار میں نے پہلے بھی کسی جگہ پہ کلیر کیا میں نہیں ہوں دیکھیں پارٹی کے ساتھ دو ہزار دو سے اسوسیئیٹڈ ہوں اور یہ ایک لمبی اننگ جا رہی ہے دو ہزار آٹھ میں بھی پارٹی سے ٹکٹ کا امیدوار تھا مسلسل آتا جا رہا ہوں لائن میں لگا ہوں یہ تو دیکھیں ایسے پارٹی ورکر میری ایک افیلیشن ہے خان کے ساتھ اب دیکھیں خان صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہے دوسروں کا وہ بہتر خان صاحب بتا سکتے ہیں یا دوسرے بتا سکتے ہیں مگر دیکھیں عدالت نے اپنے لحاظ سے ایک چیز چلانا ہے وہ دیکھیں میرے سائیڈ کی سٹوری سنیں پھر اس کے بعد اس پہ ریاکٹ کرے یا اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرے مگر اس میں ایویلیویٹ کرنا ہے ایک جوڈیشل آرڈر ہائی کورٹ کا موجود ہے دیکھیں ہائی کورٹ کے جج نے مائنڈ اپلائے کیا سائیملٹیلی ایسی لیے بات نہیں ہے کپک میں بھی اسی طرح کی پٹیشن موجود ہے وہاں کے چیف جسے صاحب نے اس پہ آرڈر کیا اور بقاعدہ پٹیشن امنڈ کرائی کہ آپ اس پریئر کے ساتھ آئیں کہ جوڈیشری کے آروز ہونے چاہیے تو وہ بھی وہاں پینڈنگ ہے یہ سارے فیکٹس کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا صد بکلا مومنٹ کی بہت سی باتیں کے جا رہی تھی آپ تو بلکل نہیں لگ رہا تو کیا کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی آپ اٹیمٹ کریں گے نہیں ہماری دیکھیں وہ دیلے نا دلے ہم سے ایکسپلینیشن تو سیکھ کر رہی ہے کچھ ایکسپلینیشن کا ڈیٹیل ہم ریپلائے فائل کریں گے میری آج کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس آروز کے دفتروں کے باہر سے غائب نہ ان کے کاغذات غیر ضروری ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج نہ یہ چیز ہو جائے دیکھیں ہم اس سے زیادہ ان سے کچھ نہیں مانگتے ہم یہ نہیں مانگتے کہ یہ تحصیل داروں کی ڈیوٹی لگائیں اور جو ہے نا پٹواریوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ ہمارے لیے ووٹ مانگے ووٹ انشاءاللہ ہمارا بہت زیادہ ہے ہمیں بس خالی میدان میں کھڑے ہونے کی جگہ دے دیں باقی ہم سارا کچھ خود کر لیں گے لائر مومنٹ کی کافی دیر سے باتیں چل رہی تھیں اور یہ بتایا جاتا تھا کہ لائر مومنٹ چلائی جائے گی لائر مومنٹ ابھی تک ناچ چلنے کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں پی ٹی آئی تو اس وقت مومنٹ کے موڈ میں نہیں ہے دیکھیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے ہم کوئی تحریک چلانے کے لیے نہیں کھڑے یہ تو بات کی باتیں ہیں کہ اگر اس ملک میں فری این فیر الیکشن نہ ہوا آٹھ فروری کا الیکشن کا منڈیٹ اگر کسی نے چوری کیا تحریک انصاف کو اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہ کرنے دیا گیا تو پھر مومنٹ کی باتیں ہوں گی اور پھر بات بہت آگے تک جائے شیر صاحب کو لہور آئی کورٹ سے گرفتار کیا گیا اور اب ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں کیا آپ کی لیگل ٹیم ان کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہے یا نہیں جی ان کے بحاف پہ پٹیشن فائل ہو گئی ہے جیسے شہرام صاحب نے اس پہ نوٹس کیا تھا اور منڈے کے لیے فکس ہے مگر مسئلہ کیا ہے دیکھیں پٹیشن میں وہ یہ ایم پی او کا آرڈر سیٹ ایسائیڈ بھی ہو جائے گا مگر کیا ہوتا ہے کہ یہ پنگ پونگ آپ کو بنا لیتے ہیں جو میرا ڈر ہے کہ ادھر سے اٹھائیں گے کسی اور جلے کا ایم پی او جاری ہو جائے گا وہاں کر لیں گے پھر پنڈی لے جائیں گے اسلام آباد جیساں انہوں نے باقی دوسرے سیاستدانوں کو گھمایا ہے اور آپ دیکھیں یہ جو گھمانے والے لوگ کون ہیں یہ وہی آروز اور ڈی آروز ہیں ٹھیک ہے ایک طرف ان کا یہ کانڈکٹ ہے اور انہی سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے جو تحریک انصاف کو اسٹیج پر وکٹمائز کر رہے ہیں وہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن اس قوم کو دیں گے شیر افضل مروت صاحب کے بعد لگی رائے کہ اب وکیلوں کے اوپر آگ لگ چکی ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ آگ سب کی گھروں میں لگے گی کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کے بعد تو کسی بھی وکیل کو کبھی بھی اٹھایا جا سکتی دیکھیں وکیل سے بات بہت آگے چلی گئے جب دیکھیں بات ماں بہنوں پہ آ جائے نا تو وہ مہاشرہ خود ہی بہت نیچے چلا جاتا ہے دیکھیں وکیل ہیں ہمیں ظاہری بات ہے اس چیز کی سنسیٹیوٹی زیادہ ہے مگر دیکھیں عام بندے کے ساتھ کیا ہوئے کس طرح سے اس کو دیوار میں لگایا گیا ہے مشرف کا ہم نے یہ دور خود اپنی آنکھوں سے گزارا ہے سامنے اس طرح کی عامریت ہم نے تو نہیں دیکھی چلیں زیادہ دور میں تھی کہ ہم بالکل بچے تھے اس پہ نہیں بات کر سکتے مگر ہمارے بڑے جو بتاتے ہیں چلو اس دور میں برکروں کو کوڑے پڑے معاملاتیں مگر ماں و بہنوں پہ تو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا اس سے پیچھے چلے جائے مرحب یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہو گیا ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے مخالف نون لیگ میں یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کے دور میں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی باپ کو بیٹی کے سامنے گرفتار کیا گیا جو یہ آج ہو رہا ہے یہ مقافات عمل ہے یار دیکھیں گرفتاری سے کبھی کوئی سیاسی ورکر یا لیڈر نہیں گھبراتا آپ اس چیز یہ تو فالس ایکوویلنٹ خان صاحب کہتے ہیں یہ تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے دیکھیں جس طرح سے جو ہوا ہے جو دیکھیں آپ نے شیری مزاری کے ساتھ کیا جس طرح سے لویلٹی لوگوں کی چینج کرا رہے ہیں ایسی کوئی وہ ایک اگزامپل دے دیں ٹھیک ہے ان کے تو لوگ خود بھاگ کے جس دن یہ جیل میں گئے ہیں بھاگ کے خود لوگوں نے کاف لیگ بنا لی اور جس دن انہوں نے ملک کو چھوڑا ان کی جماعت اور نیچے چلی گئی خان صاحب کا ڈیفرنٹ فریم آف مائنڈ ہے وہ ملک کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے اور جس وجہ سے دیکھیں کہ خان صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی ہے دیکھیں انہوں نے ٹرین اس وقت مس کر دی تھی پہلے انہوں نے نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں بلایا ٹھیک ہے تو اب خود آپ فرق دیکھ لیں ہمیشہ ستر پچتر سالوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آمریت اور پولیٹیشن کی جب بھی جنگ ہوئی ہے تو آمریت ہی جیتی ہے جنرل مشرف کی ہمارے سامنے مثال ہے جنرل ایوب کی مشال ہے انہوں نے فاطمہ جنہ کے ساتھ کیا کیا تو لوگ ریبوٹو صاحب کی مثال ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ جو یہ جنگ چل پڑی ہے یہ بھی یہی ہے تو کیا آپ جیت پائیں گے یا پھر وہی ہوگا جو پچتر سالوں میں دھورایا جاتا رہا ہے دیکھیں پاور بیلنس شفٹ ہوتے رہتے ہیں پاور بیلنس ہمارے ملک میں بہت زیادہ بگڑ بھی گیا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر جو عوام میں شعور آ گیا ہے نا وہ بیلنس واپس لے گا ایک 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 جامپل میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں آج خانسہ بدل جائیں ٹھیک ہے وہ کوئی میجر کامپرمائز کرنے یہ قوم تیار نہیں ہے کامپرمائز کرنے کو ان کا کیا کریں گے جو گھروں میں شعور چلا گیا ہے اس وقت لوگ اس کو نہیں چھوڑنے کو تیار لوگ اب کیا چاہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری گورنمنٹ آئے اور وہ ہی ان کے فیصلے کرے بند کمروں میں ان کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے ان کے فیصلے امریکہ کے ایوانوں میں نہیں ہونے چاہیے ہمارے اپنے ایوانوں میں ہونے شکریہ ناظرین کرام امریکہ ناظرین موجود تھے جنہوں نے یہ بولا ہے جب بھی آمریت کی جنگ ہوگی تو ہم پہلی صف میں ملیں گے شعور آ چکا ہے عوام کا سوفٹر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے ہوئے اور لوگ کو شعور دیا تھا اور اب عوام کے اندر سے وہ نہیں نکلنے والا امریکہ ناظرین موجود تھے پاکستان زندہ بات